میں ایک جنازہ پڑھاکنے کے لیے جا رہا تھا ایک بزرگ مجھے ملا کہ مولو میں مسئلہ پوچھنے آئے میں نے کہا بیٹھے میں جنازہ پڑھاکے آگا ہوں میں جنازہ پڑھاکے آیا تو ایک اور بوڑا بھی میرے ساتھ آگیا میں نے ان کو بٹھایا ان کا اکرام کرنے کے لیے کچھ کھلانے پلانے کے لیے ہاں جی پوچھے کیا فتوہ پوچھنا تو ایک بوڑا پہلے بیٹھا تھا بزرگ آدمی ایک اب آیا وہ بزرگ تو بیٹھ کے دونوں تو پہلے والا مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب میرے بچوں نے مجھے مارایا میری کمر کی ہڈی میں مورا ٹوٹ گیا میں آسا پر لکڑی پر سہارا چل کے آیا ہوں مجھے فتوہ لکھ دو اپنے بچوں کے لیے میں پریشان ہوں یہ بوڑا اسی سال کی عمر ہے اس بزرگ کی خدا جانے پتہ نہیں ان کے بچوں کو کیا مسئیبت پڑ گئی تھی کہ باپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا اب میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں کیا فتوہ کر کیا ترتیب پریشان ہو گیا تو میرے ساتھ جو بوڑا آیا تھا نا وہ اس بوڑے کو کہتا ہے حالانکہ پتہ نہیں ایک دوسرے کو جانتے ہوں کہ پہلے آیا تو میرے ساتھ تھا دوسرے کہتے ہیں اے تو اسی قابل ہے اب تو مفتی کے پاس آگئے تو میں پریشان ہوں گے کہ پہلے بزرگ خدر ہو رہے دوسرے اس پر چڑ گیا میں نے کہا جانتا جان آپ صبر کریں مجھے اس سے کچھ بات اے مفتی صاحب میں ان کو جانتا ہوں اے یہ اس کو جانتا ہوں اس کا اپنا کردار کہ وہ بوڑے آدمی بزرگ دوسرے بزرگ کے ساتھ لڑ پڑا میں پریشان ہوں پہلے ایک مسئلہ تھی حال نہیں ہوں دہتی اور دوسرا کھل ہو گیا اب دوسرے مسئلے کو میں کیا کروں ٹھنڈا کر آیا کوئی پانی مہانی کو پٹھا تو یہ جو پہلا بوڑے آدمی تھی جس نے کہا مجھے بچوں نے مارا ہے یہ رونے لگا اور میں نے دوسرے بزرگ کو کہا دیکھا تیری وجہ سے یہ بزرگ رو پڑی تو وہ رونے والا میرا ہاتھ پکڑ کہتے کہ جی نہیں میں اس کی وجہ سے نہیں رویا میں اپنی وجہ سے رویا جب اس نے جواب دیا نا گجرہ والا کے دوستو یقین ماں نے رونگ ٹک کھڑے ہو جاتی حضرت مفتی صاحب یہ بزرگ سچ کہتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی تھی میری عمر اس وقت چوبیس سال تھی میں نے بھی اپنے ابے کو مارا تھا اور یہ بندہ ہماری اس بات کا گواہ ہے کہا میری عمر اس وقت چوبیس سال تھی یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی میں نے اپنے باپ پر ہاتھ اٹھایا تھا اور چوبیس سال عمر ہے اور آج اس کی اسی سال ہے ذرا گینے حساب لگائیں کتنے بندے ہیں اسی سے بیس نکلے پیچھے ساٹھ گئے چار اور نکال دو پیچھے کتنے بجھے شپن سال بعد اس شخص سے بدلہ نکلے اور اس کی اولاد نے اسی مارا ہے اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ اولاد نے دادے کا بدلہ لیا اس اولاد کو بھی آگے پھر ملے گا یہ جاری گناہ ہے یہ چلتا رہے گا یہ زمبے جاری ہے تو یہ ہوتا ہے بھائی کہا بیٹھے ماں باپ کی عزت اور احترام بجالہ نہ سیکھو اور میرے دوستوں